اسلام علیکم my youtube family welcome to my youtube channel تو آج کی ویڈیو میں آپ کو اس ٹرائپ کا ٹوٹ بیک بنانا بتاؤں گی جو کہ میں پرانے جھولے کر ریوز کر کے اس طریقے کا بیوٹیفول بیک بناؤں گی تو یہاں پر میرے پاس یہ ایک جھولا تھا جس پر بہت آگے پیچھے ایٹورٹائزمنٹ چھپا ہوا تھا تو یہاں پر میں نے سوچا کیا ہوا لکھا ہے فیبرک اچھا ہے تو میں اس سے کچھ بنا سکتی ہوں تو یہاں پر یہ میں نے بیک کو لے لیا ہے اب اس کی ہم کر لیتے ہیں سب سے پہلے کٹنگ جو ساری سلائیاں ہیں ان کو کھول کے اس کے سارے پارٹس کو ہم الگ کر دیں گے سارے فیبرک کو ہم نے الگ کر کے یہاں پر میں نے سیدھا کر لیا پریس کر کے اسے اچھی طریقے سے اور ایک اور ہمارے پاس جھولا تھا جو ایک دم مطلب تین تھا اس کا کپڑا بلکل رف سا تھا لیکن میں نے سوچا اس کام اس میں آستر کی طرح یوز کر لیں گے تو کچھ اس سائز میں میں نے یہاں پر 17x19 انچ میں اس کو ہم نے ریکٹینگل شیپ میں کٹ کر لیا ہے اور یہاں پر میرے پاس پڑی تھی یہ لیس وائٹ کلر کی تو ہمیں دو بار کر کے اس کے فرنٹ والے سائٹ میں لگانی ہے تو یہاں پر جو زیادہ پرنٹڈ تھا اس کو میں نے بیک سائٹ کر دیا اور جو تھوڑا کم تھا اس کو میں نے فرنٹ پر رکھ لیا اور دو بار کر کے ہم نے لیس کو نیچے اٹیچ کر دیا اب یہاں پر ہم نے ڈبل کپڑا لیا ہے اس طریقے کا اس والے میزرمنٹ کے حساب سے آپ کو لے لینا ہے کپڑے کو اور یہ میک شور ڈبل رہے اور یہاں پر اس طریقے سے دیکھو میں نے سیلائی پہلے سے ہی لگا لی تھی اور یہاں پر ہم کٹ کر دیں گے اور اس کی سائٹوں پر لگا لیں گے ہم پہلے سیلائی اور اس کو ہم پلٹ کے سیدھا کر لیں گے تو یہ دو ہمارے فلیب بن کر کے ریڈی ہو جائیں گے جس کو ہم آگے فرنٹ پر یوز کرنے والے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے یہاں پر اس میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کر کے اس کے بعد اس کو ہم نے سیدھا کر لیا تو یہ ہمارے دو فلیب بن کر کے ریڈی ہو گئے ہیں اب جب یہ بن کے ریڈی ہو گا تھا تو میں نے اتنا ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا کہ یہ اتنا سندر دکھے گا واقعی میں آپ بھی اس طریقے سے بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اوپر تین انچ کا گیپ چھوڑ کر کے اس کے بعد میں نے اس طریقے سے دونوں فلیب کو یہاں پر رکھ دینا ہے ابھی بیچ میں تھوڑا ایکسٹرا رہے گا تو اس کو آپ اس طریقے سے فولڈ کر کے چھوڑ دیں اور اب ہم یہاں پر اس پر سلائی لگا کر اسے ہم اٹیچ کر دیں گے یہاں پر فرنٹ سائیڈ میں تو اب چلتے ہیں اس کی سٹرپس کو ہم کٹ کر لیتے ہیں سٹرپ بنا لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے پانچ بائی ٹوئنٹی ایٹ انچ کے دو ہم نے ٹکڑے لیے تھے یہ دیکھیں میں یہ ڈبل ہے تو جو ایک سٹرپ کی جو لمبائی چوڑ آئی ہے وہ پانچ بائی ٹوئنٹی ایٹ کی رہے گی تو اس طریقے سے میں نے ڈیڑھ انچ چوڑی یہ بنا کر کے ریڈی کر لی ہے دونوں طرف ہم نے سلائی لگا لی ہے اب ہم اس کو پلٹ لیں گے اس کو اُلٹی سائیڈ اس طریقے سے ہم ہمیں اندر کرتے ہوئے اور اسی میں دونوں سٹرپ کو ہم اٹیچ کر دیں گے تو یہاں پر آپ اپنے حساب سے کتنا گائپ آپ کو دینا ہے اسی حساب سے آپ رکھ کر کے پہلے یہاں پر اسے ہم اٹیچ کر لیں گے پھر اس کے جو سٹرپ ہے ان کو ہم بعد میں اوپر کی طرف پلٹ لیں گے تو وہ اوپر میں آ جائیں گے تو اس طریقے سے اس کی فینیشنگ تھوڑی زیادہ اچھی آتی ہے تو اب ہم یہاں پر پہلے اس میں اندر سائیڈ اس کی اُلٹی اُلٹی سائیڈ رکھیں گے مطلب رانگ سائیڈ اس میں اندر ہم رکھیں گے اور فرنٹ والی جو اوپر کی سائیڈ ہے جو رائٹ سائیڈ ہے وہ ہم اوپر رکھیں گے اور اس کے کنارے بلکل پتلی سیلائی ہمیں لگانی ہے کیونکہ ہم اس میں گم سیلائی لگانے والے ہیں جس سے یہ دھاگے وغیرہ ہیں وہ اندر جھولے کے اندر تھیلے میں وہ نہیں آئیں گے بہت اچھی فینیشنگ کے ساتھ ہمارا بیک تیار ہوگا تو یہاں پر ہم نے بہت پتلی سیلائی لگا کر کے اس کو ہم نے سیدھا کر لیا اب ہم نے ہاف انچ کی سیلائی دیتے ہوئے اس پر اب ہم نے سیلائی لگا لینی ہے اس طریقے سے کچھ تو یہاں پر ہم لگا کر کے ریڈی کر لیں گے سیلائی کو اور پھر اسے ہم پلٹ لیں گے تو اسے اب ہم سیدھا کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے اگر آپ بھی سیلائی لگائیں گے تو اس میں فینیشنگ بہت اچھی آئے گی اور اگر آپ کے پاس بھی اسے چھوٹی چھوٹی دھاگے سے نکل آ رہے ہیں تو آپ اس کو کیچی سے کٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا بیک بن کر کے ریڈی ہو گیا ہے ابھی اس میں تھوڑا تھوڑا سا کام ہے چھوٹا چھوٹا سا جو باقی ہے جسے اس میں ابھی یہ دھاگے سے تھے تھوڑے تو میں نے اس کو نکال کر کے اس کو پورا برابر کر دیا بہت اچھی طریقے سے اور پھر اس کے بعد یہاں پر ابھی اس کو فلاپ کو بھی اٹیش کرنا ہے اچھی طریقے سے اور اوپر میں ابھی ایک فرنٹ میں یہاں پر سیلائی لگانی ہے تو یہاں پر اس میں سٹرپ کو اوپر کی طرف کرتے ہوئے ایک ہمیں اوپر کی طرف ایک داب سیلائی لگا دینی ہے ہمیں اس طریقے سے یہاں پر اور پھر یہ بہت اچھی طریقے سے بن جائے گا تو یہاں پر اوپر ہم نے سیلائی لگا دی ہے اب یہاں پر اس طریقے سے آپ کو گیدرنگ ڈالنی ہے گیدر کرنا ہے یہ والے فیبرک کو بیچ میں بیسیکلی آپ کو ایک بو بنا کر کے ریڈی کرنا ہے تو ایک کے اوپر ایک کو ہم اوپر لیپ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پر سوئی اور دھاگی کی ہلپ سے اس کو ہم اچھی طریقے سے سیکیور کر دیں گے تو یہ ہمارا بہت ہی بیوٹیفول سا ایک بو بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور اب ہم یہاں پر ایک ہم نے چھوٹا سا ریبن کا بو بنایا تھا تو اس کو بھی ہم اٹیش کر دیں گے یہاں پر ہلپ آف گلو گن تو اس طریقے سے لگا دیا اور اب میرے پاس یہ ایک بٹن تھا تو میں نے اس کے پیچھے کے جو سائٹ تھی جو ہک تھا اس کو میں نے توڑ دیا تھا اور اسے بھی اب ہم چپکا دیں گے تو یہ ہمارا بہت ہی پیارا سا ایک ٹوٹ بیک بن کر کے ریڈی ہو گیا ہے تو اب یہ تھوڑا سا ہیل ڈول رہا تھا تو میں نے اس کے یہ والے جو ڈیزائن والا فیبرک میں نے لگایا تھا تو اس کو اس پر چپکا دیا تاکہ یہ اچھی طریقے سے اس کی ڈیزائن ایسے ہی مینٹین رہے جب ہم اٹھائیں اس کو تو یہ بلکل بھی ہیل ڈولے گا نہیں تو یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی بیوٹیفول سا یہ ٹوٹ بیک بن کر کے ریڈی ہو گیا ہے یہ آپ کو بھی بلیف نہیں ہوگا جو میں نے پہلے دکھایا تھا یہ اسی فیبرک کا بنا ہوا یہ جھولے سے بنایا ہوا اتنا پیارا سا بیگ ہے تو یہاں پر میں آپ کو بک وغیرہ رکھ کر کے دکھا رہی ہوں تو اس طریقے سے آپ بھی بنا سکتے ہیں اور جو یہ والا جو میں نے ڈیزائن یا میں نے پینٹرس نئے پینٹرس سے نہیں نکالی تھی میں نے یہ گوگل سے نکالی تھی تو میں نے سیم اگزیکٹ یہ ویسا ہی بنا ہوا ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دینا اور لائف میں کبھی بھی اس کوٹ کو مت چھوڑنا اس کوٹ کے ساتھ ہی اپنی صوبہ اور شام کرنا موسیقی